کہ ایک آدمی اپنی طرف سے غلط پیمانے بنا لے غلط اصول تیہ کر لے اور اس غلط پیمانے کو دلیل بنا لے اور اسی غلط پیمانے کی وجہ سے حق اور باطل کو پرکھنے لگے حق اور باطل کو چیک کرنے لگے جیسے مثال کے طور پر مجارٹی اور مائنارٹی قلت اور کسرت ایک آدمی یہ پیمانہ بنا لے کہ جو زیادہ جو لوگ کریں وہ صحیح ہوتا ہے کم جو لوگ کریں وہ غلط ہوتا ہے اب یہ کیا ہے اس کا پیمانہ غلط ہے اس نے ایک غلط اصول تیہ کیا کہ زیادہ جو لوگ کریں وہ صحیح ہوتا ہے کم لوگ کریں وہ غلط ہوتا ہے یہ پیمانہ کس نے بتایا کیا اللہ نے بتایا کیا رسول نے بتایا تو اس نے خود بنایا ہے خود تیہ کیا ہے اور اس کی روشنی میں وہ اپنے اس بنائے پیمانے کو دلیل بنا لیا ہے تو وہ پیمانہ جو غلط ہے اس کو دلیل بنا کر کے جب وہ حق بات کو چیک کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ حق کو انکار کر دیتا ہے دیکھئے صحیح اور غلط یا حق اور باطل کا پیمانہ کم اور زیادہ نہیں میجارٹی اور مینارٹی قلت اور کسرت یا حق اور باطل کا پیمانہ نہیں بلکہ دلیل ہے اللہ اور رسول کی طرف سے آئی ہوئی دلیل یہ ہمیشہ سب سے بھاری ہوتی ہے چاہے اس کے خلاف عمل کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو لیکن صحیح کیا ہوتا ہے جو دلیل ہے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا قل لا يستوی الخبیث وطیب ولو اعجبك کسرت الخبیث اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دو بتا دو آپ کہو کہ خبیث ناپاک گندی چیز اور طیب پاک امدہ یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے گندہ اور پاک برابر کبھی نہیں ہو سکتے جو غلط ہے وہ غلط ہیں اور جو صحیح ہے وہ صحیح ہے دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے ولو اعجبك کسرت الخبیث اگرچہ کسرت الخبیث یعنی گندی چیزوں کی کسرت اگر آپ کو تاجم میں ڈال دے یعنی ایک انسان کے ذہن کو متاثر کر رہی ہے کہ اتنے سارے لوگ ہیں غلط کو دیکھ کر کے ایک آدمی کا ذہن یہ بن رہا ہے اتنا غلط کیسے ہو سکتا ہے اتنی مجورٹی غلط کیسے ہو سکتی ہے اگرچہ ناپاک کی کسرت آپ کو متاثر کرے آپ کو تاجم میں ڈال دے تب بھی وہ برابر وہ حق کا مقابلہ یا عمدہ چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے میرے بھائیو یہ بہت اہم چیز ہے کہ کبھی بھی اگر کوئی آدمی قلت اور کسرت کو اپنا پیوانہ بناتا ہے تو وہ آدمی حق بات کو قبول نہیں کرے گا یہ ایک وجہ بنتی ہے لوگوں کے حق بات کے قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے کیا قلت اور کسرت اس لئے صفیان السعودی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس لقو سبیل الحق حق راستے پہ چلتا جا حق کے راستے پہ چلتا رہے چاہے تجھ کو حق راستے پر چلنے چلنے والوں کی قلت ہو اس سے گھبرا مت اس سے ڈر مت تو حق راستے پر چلنے والوں کی کمی قلت دیکھ کے گھبرا مت ڈر مت یہ راستہ ہے حق ہے چلنے والے بہت تھوڑے ہیں ان تھوڑے لوگوں کو دیکھ کے ڈر مت حق راستے پر چلتا رہے چاہے تھوڑے ہی ہو تو اس لیے جو ہے یہ ایک چیز ہے جو رکاوٹ بنتی ہے کہ ایک آدمی کے زندگی میں یہ پیمانہ بہت سارے لوگ یہ ایسا پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کم اور زادے کا پیمانہ اتنے سارے لوگ غلط ہو سکتے ہیں کیا ان کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہوگا اللہ فرماتا اکثریت جو ہے وہ گمان کی اتباع کرتی ہے وہ گمان پر ٹکی ہوتی ہے شاید ان کے پاس کچھ ہوگا شاید شاید ہے نئی معلوم شاید ہوگا ان کے پاس تو یہ جو ہے اکثریت گمان کی اتباع کرتی ہے تو یہ جو ہے ایک رکاوٹ بنتی ہے یہ قلت اور کسرت ہے نئی معلوم